یا حامل القرآن قد خصک الرحمن ظلمتوں کو دور کرنے کی جو کوششیں کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شرف قبولیت فرمائے اور مزید باراور کریں غیبت سے متعلق بیک بائٹنگ سے متعلق اپنا ایک تجربہ آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں شاید کوئی ایسے تجربات سے پہلے ہی عبرت پکڑ لے کہ خوش قسمت ہے وہ جو دوسروں کے عہبوں سے سبق حاصل کرے دو تین روز پہلے کی بات ہے رات پونے دس کے قریب ایک دوست کا میسج آیا اور پوچھا کہ آپ سو رہی ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ رات نو بجے تک سو جاؤں اور یہ بات میرے سب عزیزوں کو پتا ہے اس لیے کوئی بھی مجھے نو بجے کے بعد امرجنسی کے علاوہ فون نہیں کرتا میں چونکہ جاگ رہی تھی اس لیے اسے فون کر لیا کہ شاید کوئی ضروری بات ہو خیر بات ہوئی اور اس نے حال احوال کے بعد ہمارے ایک مشترکہ عزیز کی ایک بات بتائی کہ انہوں نے ان کے بارے میں فلان سے یہ بات کی ہے جس کے جواب میں میں نے کہا چھوڑو وہ تو ہے ہی ایسا اور ایسا اور پہلے اس نے یہ اور یہ کیا ہے حالانکہ مجھے اس تیسرے شخص کے بارے میں کوئی بھی منفی بات کہنے کی ضرورت نہیں تھی بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں دوست سے کہتی کہ کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی یا کوئی اور اچھی بات کر دیتی مجھے یہ بات زیب نہیں دیتی اور میری خود سے توقع بھی نہیں تھی کہ میں کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات کر سکتی ہوں منیسا بچانا کے موہ سے نکل گیا ایسے تیسرے شخص کے بارے میں منفی بات کرنے کہ فوراں بعد مجھے احساس ہو گیا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے میرا ان سے کیا لینا دینا لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا اس وقت میں اتنا ہی کر سکتی تھی کہ دل میں ندامت ہوئی اور دوست سے کہا اب چھوڑو اور یہ بات آگے کسی کو نہ بتانا میرے وطر رہتے تھے وہ پڑھنے کے لیے کھڑی تو اللہ سے بہت شرم آئی کہ میں نے لیٹ سو کر اور خون کر کے کیا پایا سونے سے پہلے بلا وجہ کسی کے بارے میں اتنی خراب بات کر دی اپنے لیے اور جس کی غیبت کی تھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہی ساری رات بچانی سے گزاری اگلے دن بھی اس بات کا خلق رہا دوسری رات خواب میں ایک بڑے فریج میں گوشت دیکھا وہ سب انسانی گوشت تھا ایک پوری بڑی بھی تھی اور فریج کھول کر میں سوچتی ہوں کیا پکانا چاہیے یا کیا کھانا چاہیے ساتھ ہی ایک ٹوکہ لے کر مکمل بڑی سے ایک بازو کٹنے لگتی ہوں کہ آج ایک بازو ہی کافی ہے بازو کٹنے کے لیے ہاتھ کے پاس سے ٹوکے سے ضرب لگاتی ہوں تو بڑی سے ایسی سرسراہت ہوتی ہے جیسے اسے درد ہوئی ہے دوبارہ ضرب لگاتی ہوں تو وہ درد کی شدت کو اور محسوس کرتی ہے اور ہلتی ہے میں جلدی جلدی کندے تک ٹوکے کے وار کرتی ہوں تو باڑی غراتی ہوئی لیٹے لیٹے چلنا شروع کر دیتی ہے اور غصے سے میری طرف بڑھتی ہے میں ڈر کے بھاگتی ہوں اور وہ غراتی ہوئی تیزی سے رینگتی ہوئی میری طرف بڑھتی ہے اور میں ایک کمرے میں گز کر اندھے سے چٹکنی لگا لیتی ہوں اور ساتھی میری آنکھ کھل جاتی ہے اس وقت صبح کے ساڑھے تین بجے تھے میں نے توب اور استخفار کی لگ رہا تھا موں میں انسانی گوشت کا ذائقہ اور خون ہے کلی کی اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اللہ تعالیٰ ہمیں غیبت جیسے کری اور کبیرہ گناہ سے بچنے کی توبیق عطا کرمائے عام طور پر ہم خود نہ بھی شروع کریں تو ایسی سیچویشنز ہو جاتی ہیں آپ نماز پڑھنے کھڑیں آدھی نماز پڑھی آدھی نماز کے بیچ میں کسی کا فون آ جاتا ہے آپ سوچتے ہیں اچھا چلو کوئی کسی کا مسئلہ ہوگا حل کر دیں اور اتنے میں اچانک نہ چاہتے ہوئے بھی موہ سے کیسی کیسی باتیں نکلنے لگتی ہیں کسی کے بارے میں تو ایسے تمام مواقع پر بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے جب کوئی کسی کے بارے میں بات کرے تو کوشش کریں کہ اس کا دفاع کریں یا پھر کسی بھی طرح موضوع کو بدلنے کی کوشش کریں کیونکہ یہ سب کچھ ہمارے اپنے ہی ہنگ میں بہتر نہیں کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے اس ویکنٹ میں مجھے اسی طرح کا ایک اور تجربہ ہوا کہ میں کسی کے گھر گئی اور وہ شخص مسلسل ایک کے بعد ایک کے نا عیب بیان کر رہا تھا اور میں ڈیفینڈ کرتی رہی کہ نہیں اینڈ میں میں نے کہا کہ آپ نہیں ہوتا تو آپ مت پہنچو یہ تو اللہ کی صفت ہے کہ اللہ ہی نیت جانتا ہے تو ڈیفینڈ کرتی رہی پھر میں نے ایک بات سنی بھی تھی شاید میں رکھل حدیث میں آئے کہ جو شخص کسی کی عیبت کرتا ہے وہ اپنے گھر میں زلیل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں ہی زلیل ہو جاتا ہے یہ حدیث ہے یا کسی کا کال تھا تو پھر یہ ہی ہوا کہ کوئی شخص آیا یعنی جو کسی کی برائی کے پیچھے پڑتا ہے تو وہ مسلسل میں کچھ ہر سا مطلب پورا دن اسی طرح ہی گزرا کہ میں ڈیفینڈ کرتی رہی اور وہ شخص کسی کی برائی کرتا رہا اور میں ڈیفینڈ کرتی رہی اور پھر کیا ہوا کہ کوئی ایک شخص باہر سے آیا اور سب ہم بیٹھے ہوئے تھے کمرے میں اور اس شخص نے اس شخص کو اتنا زلیل کیا اتنا زلیل کیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہر عمل کا ایک ایک ایکشن کا ریاکشن ہوتا ہے جی آپ کچھ کریں السلام علیکم ستازہ انتوئے واقعہ جو انہوں نے آپ نے بتایا میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم لوگ اپنی زندگیوں میں اتنی عیبتیں کر دیتے ہیں اتنی بڑی بڑی باتیں کر دیتے ہیں اور ان کا خاتون کو تو فوراں سے احساس ہو گیا تھا ساری رات وہ بے چین رہی ہیں نماز میں انہوں نے توبہ کیے اور اس کے باوجود اگلی رات انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے تو ہم لوگ اتنی بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا اور ہمیں کبھی کوئی اس طرح کا خواب آتا بھی نہیں ہے تو میں سوچ گئی اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم لوگ اتنی بڑے گناہ کر کے بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا اور ان کو ایک ندامت کے باوجود اتنا جو ہے وہ عمرتناک خواب دکھایا گیا ایک خوفناک صورتحال ان کو زیادہ احساس دلانے کے لیے تو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ وہ ویسے ہی اتنی زیادہ کانشیس تھیں اللہ تعالیٰ کے خوف سے کہ فورا ندامت نادم بھی ہو رہی ہیں غلطی سے نکل آیا ان کو خود سے بھی یہ بات کی توقع نہیں تھی کہ میں ایسا کروں گی تو وہ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے خوف ویسے ہی ان کے دل میں تھا اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو اور زیادہ جو ہے وہ کانشیس کر دیا کہ نیکس ٹائم اتنا بھی نہ ہو تو ہم لوگ اپنی اصلاح کے لیے اگر بات کریں تو ہمارے پاس اس طرح کے کوئی اشارے بھی نہیں آتے کہ ہم اور خوف زدہ ہوں تو یہی بات کتنی خوف نہ آکے کہ ہمیں تو اس طرح سے بھی کوئی یعنی کہ اتنا دور ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں اپنی غلطی نہ دکھائی جاتی ہے نہ اس کی اصلاح پھر ہم سے ہوتی ہے تو ہم لوگ اگر اپنی غلطیوں کے اصلاح چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمیں آرے اندر اتنا خوف ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری غلطیاں دکھا دے تاکہ ہم اس پر نادم ہو سکیں یعنی بعض وقت ہی ہوتا ہے کہ آپ کو کسی کا مسئلہ سننا پڑتا ہے حل کرنا پڑتا ہے لیکن یہ نہیں کہ آپ اس کے ساتھ مل جائیں اور آپ بھی ساتھ ایڈیشن شروع کر دیں کہ ہاں ہاں وہ ایسا ہی ہے اور کوشش یہ کرنے چاہیے اگر مسئلہ بھی ہونا تو فرضی مسئلہ بنانا چاہیے فرضی سمرات اس بندے کا نام نہیں لینا چاہیے یہ کہنا چاہیے کہ اگر مثلا آپ کو کسی شکایت ہے اور آپ کسی سے مسئلہ کا حل پوشنا چاہیے کہ کسی شخص نے مجھ سے میرے ساتھ ایسا کیا ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے بجائے اس کے نام لے کے اور اس کو زلیل کیا جائے اگر صرف مسئلہ کا ذکر کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر صورت ہے